موسیقی نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سیدہ رفایدہ انصاریہ ان کو بعض روایات میں ام رفایدہ بھی کہا گیا ہے یہ انصار میں سے ہیں ان کو رفایدہ اسلمیہ بھی کہا جاتا ہے اسلم قبیلے کا نام ہے انہیں طب اور جراحت میں مہارت حاصل تھی انہیں ڈاکٹر کہہ لیجئے انہیں نرس کہہ لیجئے لیکن ان کے بارے میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ زخمیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی مسجد نووی کے پاس ان کا خیمہ تھا جس میں ہر طرح کے آلات جراحی اور صحت اور طب سے متعلق چیزیں موجود تھیں انصار میں سے تھی یعنی مدینہ کی رہنے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا انصار میرے جان و جگر ہیں یعنی اتنی محبت کا اظہار کیا ان کے لیے انقریب لوگ زیادہ ہوں گے یعنی آبادی بڑھ جائے گی اور یہ تعداد میں کم ہوں گے باقی لوگوں کے مقابلے میں ان میں سے نیک کی نیکی کو قبول کرنا یعنی اس کی قدر کرنا اور خطاکار سے درگزر کرنا یعنی اگر کسی سے ان میں سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا اگنور کر دینا کیونکہ ان کی قربانیاں اور ان کے کام ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ان کی کتاہیوں سے درگزر کیا جانا چاہیے آپ دیکھئے کہ جنگ بدر میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کے بارے میں اللہ سبحانو تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے خاص طور پر ان کو جھانک کر دیکھا ان کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالی تو ہمیشہ دیکھتے ہیں لیکن یہ بات اس لیے بیان کی گئی تاکہ ان کی ہمیں قدر و قیمت بتائی جائے کہ اللہ تعالی کی ان پر خصوصی توجہ تھی نظر کرم تھی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانو تعالی نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرمایا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا کرتے تھے جب کبھی اہل بدر میں سے کسی سے کوئی کمی کو تاہی ہو جاتی تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بدر والوں میں سے ہے اور تمہیں نہیں معلوم کہ بدر والوں سے اللہ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے تو اسی طرح انصار کی خاص طور پر تعریف کی گئی اور ان کے ساتھ خصوصی معاملے کی بات کی گئی سید اور افیدہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور یہ ان خوشبخت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی مسلم احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر ایک شرط یہ آئد کی کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ نہ دینا یعنی یہ شرائط تو قرآن نے آئد کی ہے لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرط بھی ان پر لگائی اور وہ کیا تھی کہ شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چیٹ نہیں کرنا سلمہ بن تقیس رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے اور وہ بنی عدی بن نجار قبیلہ کی خواتین میں سے ہیں فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئی میں نے انسار کی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی جب آپ نے ہم پر یہ شرائط آئد کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں نہ ہم چوری کریں نہ ہم زنا کریں نہ ہم اپنی اولاد کو قتل کریں نہ ہم کسی پر بہتان لگائیں نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معروف کام میں نہ فرمانی کریں اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے خامدوں کو دھوکہ بھی نہ دینا تو سیدہ سلمہ کہتی ہے کہ ہم نے بیعت کی اور واپس آگئی میں نے ان میں سے خاتون سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور پوچھیں کہ ہماری طرف سے خامدوں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی خاتون اپنے خامد کا مال کسی دوسرے کو دے کر فخر کا اظہار کرتی ہے تو یہ اس کی جانب سے اپنے خامد کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے یعنی مال کسی کا ہے لیکن نام اپنا بنا رہی ہے تو یہ خامد کے ساتھ بھی ذاتی ہے اور خود بھی اپنے آپ کو ایک ایسے روپ میں پیش کرنا ہے جو اس کا حقیقی روپ نہیں خامد کی اجازت سے چھوٹا مٹا صدقہ خرات تو کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی خاتون کوئی بڑی چیز کسی کو دینا چاہتی چاہے صدقہ کرنا چاہتی ہیں اپنے خاندان والوں کو کچھ دینا چاہتی ہیں غریب کی مدد کرنا چاہتی ہیں کسی کو کوئی توفہ دینا چاہتی ہیں تو ضروری ہے کہ پھر وہ خامد کے مشورے کے ساتھ دیں یا یہ کہ خامد نے آزادی دے رکھی ہو کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے پیسے ہیں تم جو چاہو کرو اس وقت ایک طرح سے ملکیت ہو جاتی لیکن اگر ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی انڈرسٹیننگ نہیں ہے آپس میں تو اس صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے کر اپنی مرضی سے جس پہ دل چاہے اس کو خرچ کرے اور پھر اس سے اپنا نام کمائے یہ دھوکہ دینے میں آتا ہے بہرحال یہاں حضرت رفیدہ کے سلسلے میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور پر بیعت کی تھی سیدہ رفیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کا شرف حاصل کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو اپنے لئے ایک نہایت امدہ کام کا انتخاب کیا انہوں نے اپنے آپ کو زخمی مجاہدین کی خدمت اور ان کی تیمارداری کے لئے وقف کر دیا اب دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالی نے ہر شخص کو مختلف صلاحیتیں دے رکھی کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کی نقالی شروع کر دیتے ہیں مجھے اس کی طرح بننا ہے مجھے وہ بننا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ جو اس کے حالات ہوں وہ ہمارے بھی ہوں اور جو اس کی سوچ ہو یا جو اس کی صلاحیت ہوں وہ ہمارے پاس بھی ہو تو ہمیشہ کرنا یہ چاہیے کہ انسان اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر اللہ نے کونسی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں بہتر رکھی ہے اور میں کونسا کام زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہوں صحابیات کی زندگی ہمارے لئے بہت بہترین نمونہ تو حضرت رفائدہ نے اپنے لئے کیا دیکھا کہ وہ علاج کر سکتی ہیں زخمیوں کی مدد کر سکتی ہیں کیونکہ مدینہ پر اس وقت بہت مشکل حالات تھے تقریباً ہر سال یا سال میں ایک دو بار کچھ نہ کچھ جنگی صورتحال پیش آتی تھی متعدد غزوات ہوئے ایس دس سالہ زندگی میں ستائیس سے زیادہ جنگیں تو ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے سریعات بھیجے سیرت میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ایسی صورت میں کسی ایک بھی غزوے کے اندر لوگوں کا شہید ہونا زخمی ہونا بیمار ہونا ایک لازمی سی بات تھی تو انہوں نے اپنے لئے اس فیلڈ کا انتخاب کیا کہ یہ جنگ میں جانے والوں کی اللہ کی راہ میں زخم کھانے والوں کی تیمارداری کریں گی بہت اچھی سوچ تھی اور پھر اس غرص کے لئے انہوں نے ظاہر ہے کہ کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہوگی یا کسی سے سیکھا ہوگا اس کی ہمیں تفصیلات نہیں کتابوں میں ملتی لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ساتھ خیمہ لگانے کی اجازت دے دی یعنی ایک کلینک بنا لیا گیا سید اور افیدہ نے غزوہ خندق کے دوران میں انسانی خدمت کے حوالے سے قابل قدر مثالی کردار ادا کیا غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اور اسلامی ریاست کی ایٹ سے ایٹ بجانے کے لیے عرب قبائل کو بھاری تعداد میں اکٹھا کر لیا تھا ہر قسم کے قبیلیں جمع ہو کر آگئے تھے مدینہ پر حملہ عبرونے کے لیے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالی نے حسب وعدہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی یاد رہے کہ رب العزت کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے غزوہ خندق میں جو صورتحال پیش آئی قرآن مجید بیان کرتا ہے الاحظام آیت نمبر نو سے گیا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق خودی اس خندق کے خودنے میں خود بھی شریک رہے اور دیگر صحابہ بھی اب یہ چیز دوسرے قبائل کے لیے بلکل ایک نئی تھی کیونکہ عربوں کے ہاں ایسی کسی جنگ کا کوئی رواج نہیں تھا جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ مدینہ کے اندر داخل ہونے کے اور ان کے بیچ میں ایک بہت بڑی خندق خائل ہے اس وجہ سے وہ خندق کے پار ہی رک گئے لیکن خندق کے آر پار کچھ نہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی اور جھڑپے ہوتی رہی اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ رفیدہ نے خندق کے قریب اپنا خیمہ نصب کر لیا تھا خیمہ کا فائدہ کیا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ فکس نہیں تھا اپنی چیزیں اٹھائیں سمیٹھی اور دوسری جگہ کیا کہیں گے یہ کونسا کلینک ہے موبائل کلینک تو ان کا یہ موبائل کلینک غزوہ خندق میں خندق کے قریب جا لگا خندق میں ابن عرقہ نامی ایک قریشی نے سیدنا ماز پر تیر پھینکا حضرت ماز کے بارے معلوم ہیں آپ کو کون تھے کن کے سردار تھے یہ جس سے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی اور وہ شدید زخمی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعید بن ماز کے لئے مسجد نبوی میں ایک خیمہ نصب کروا دیا کہ آپ بہ آسانی ان کی تیمارداری کر سکیں سیدنا سعید بن ماز کا علاج مالجہ اور ان کی دیکھ بھال کا عمل رفیدہ اسلمیہ کے حق میں بہتر ثابت ہوا انہیں آپ کا دیدار نصیب ہوتا اس عزاس پر وہ بہت خوش تھی اور وہ اپنے اس عمل کے سلسلے میں کسی سے تعریف سننے کی خواہاں تھی اور نہ ہی ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی ان کا شکریہ آدھا کرے عام طور پر جب ہم کوئی ایسی انوکھی خدمت انجام دیتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ پھر ہم اکنالیج کریں جو کام سید رفیدہ کر رہی تھے وہ کوئی صحابی مرد بھی نہیں کر رہا تھا وہ کوئی اور خاتون بھی نہیں کر رہی تھی ایک یونیک ورک تھا جو وہ انجام دے رہی تھی لیکن ان کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ لوگ آ کے میری تعریفیں کریں انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ ان کے اس عمل کے عدر و سواب کو زائع نہ کرے گا سید رفیدہ مجاہدین کی مرم پٹی اور ان کے علاج میں صرف اپنے دل میں یہ تمنہ رکھتی تھی کہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہت آ جائے اور وہ علم سے نجات پا جائے اور کسی کا دکھ دردور کرنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے بخاری میں سیدہ عائشہ سمروی ہے فرماتی ہیں کہ غز و خندق میں سعید بن معاذ زخمی ہوئے ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مسجد نبوی میں خیمہ نصب کروا دیا تاکہ آپ قریب سے ان کی تمارداری کر سکیں مسجد میں بنو خفار نے بھی خیمہ نصب کر رکھا تھا کسی اور کام کے لئے ان کی طرف خون بہ کر گیا یعنی سعید کا اتنا خون نکل رہا تھا کہ دوسری طرف چلا گیا تو انہوں نے کہا ہے خیمے والوں تمہاری جانب سے یہ ہماری طرف کیا آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ خون دراصل سعید بن معاذ کے زخم کا خون تھا جو بہتا ہوا ان کے خیمے تک جا پہنچا اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا سعید بن معاذ وفات پا گئے رضی اللہ عنہم آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت سعید کی وفات ہوئی تھی تو عرشِ الٰہی ہل گیا تھا سیدہ امامہ بنت اب العاص رضی اللہ عنہ خاندانی پس منظر نام امامہ والد کا نام اب العاص بن ربی اور والدہ کا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی امامہ کی نانی کا نام ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ اور دادی کا نام حالہ بنت خویلد تھا جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی تو اب العاص جو تھے وہ حضرت زینب کے خالہ کے بیٹے تھے یہ سیدہ امامہ کی والدہ سیدہ زینب کی خالہ تھی سیدہ امامہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کے نانا سید الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے سیدہ امامہ اپنے نانا جان کی لادلی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے جب رکو یا سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے جب آپ اٹھتے تو ان کو اٹھا لیا کرتے تھے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے اور آپ امامت کر رہے ہوتے تھے لوگ آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اتنی ریایت کرتے تھے آپ بچوں کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نمازی امامہ کے ساتھ لات پیار کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتی ہیں فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور تحفہ ایک ہار لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ہار اپنے اہل خانہ میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارہ ہے عورتوں نے کہا کہ یہ ہار ابو قحافہ کی بیٹی کے پاس جائے گا یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کون حضرت عائشہ کے پاس کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب کو بلایا اور ہار اس کے گلے میں پہنا دیا ہار پہنانے والا بھی عظیم الشان اور پہننے والی بھی بہت خوش قسمت اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی لائی گئی جس میں حبشی نگینہ لگا ہوا تھا اے شاید یہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی حضرت امامہ کو پہننے کے لئے دیتی والد اور والدہ کی وفات آٹھ حجری کو سیدہ امامہ کو یہ صدمہ پہنچا کہ ان کی والدہ سیدہ زینب قضاء الہی سے وفات پا گئی یہ اپنی والدہ کی وفات پر بہت روئی اور انہیں بہت زیادہ غم لاہق ہوا ان کے والد ابو لاس بن ربی ان کے ساتھ نہایت ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے جب سیدہ امامہ کی والدہ فوت ہو گئی تو باپ نے اپنی بیٹی کو اور زیادہ لات پیار دیا لیکن بارہ حجری کو والد بھی داغے مفارکت دے گئے یعنی وہ بھی وفات پا گئے سیدہ امامہ کی خالہ سیدہ فاطمت الزہرہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سیدنا علی بن ابی طالب کو وسیعت کی کہ میری وفات کے بعد میری ہمشیرہ کی بیٹی سیدہ امامہ کے ساتھ شادی کر لینا ابو الحسنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں سیدہ فاطمت الزہرہ کی وسیعت کے مطابق سیدہ امامہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے جب تک ہی بڑی ہو چکی تھی ابو الحسنین ربی نے اپنے ماموں کے بیٹے سیدنا زبیر بن عوام کو وسیعت کی تھی کہ آپ میری بیٹی کی سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کا احتمام کرنا یہ شادی ہوئی سیدہ امامہ سیدنا علی کے حبالے عقد میں رہی یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر چالیس ہجری کو قاتلانہ حملہ کیا اس نے آپ کو نیزہ مارا جس سے سیدنا علی کی وفات ہو گئی یہ حادثہ سیدہ امامہ کے لئے بڑا دشوار تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیوی سیدہ امامہ کو یہ وسیعت کی کہ اگر میرے بعد شادی کرنی ہو تو میری نظر میں مغیرہ بن نوفل کے ساتھ شادی مناسب رہے گی حالانکہ کہا جاتا ہے کہ امیر معابیہ جو اس وقت خلیفہ تھے انہوں نے سیدہ امامہ کو رشتہ بھیجا تھا نکاح کرنے کے لئے سیدنا علی وفات پا گئے تو سیدہ امامہ نے عددت پوری کی اور اس کے بعد مغیرہ بن نوفل کے ساتھ رشتہ ازواج و منسلک ہو گئی بقیہ زندگی انہی کے ساتھ بسر کی یہاں تک کہ سیدنا امیر معابیہ کے دور خلافت میں وفات پا گئی ان کے جو بچے تھے حضرت علی سے بیٹے تھے جن کا نام محمد العوسد بتایا جاتا ہے اور مغیرہ سے بھی ایک بیٹا تھا جن کا نام یحیع بتایا جاتا ہے علامہ ابن جری تبری اپنی تاریخ کی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی سے شادی کے بعد محمد العوسد کو جنم دیا اللہ سبحانو تعالی سیدہ امامہ پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے یہ تو تھے ان کے حالات لیکن ان کی والدہ اور والد کے حالات بھی بہت ہی دلچسپ ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت زینب جو تھی یہ سب سے بڑی بیٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ کی چاروں بیٹیاں کون کون سی حضرت زینب حضرت امی کلسوم حضرت رکیہ اور حضرت فاطمہ یہ سب مسلمان ہو گئیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی تین بیٹیاں حضرت امی کلسوم حضرت رکیہ اور حضرت فاطمہ حجرت کر گئی لیکن حضرت زینب نے حجرت نہیں کی وہ مکہ میں اپنے شوہر ابو لاس کے پاس ہی رہی ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت علی مسلمان تھے حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمان تھے لیکن ابو لاس جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تو آپ دیکھئے کہ یہ ان کے لئے کتنا مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن شوہر مسلمان نہیں لیکن ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر دو میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو رشتہ ختم کر دیا جائے نکاح ٹوٹ جائے ابھی اسلام کے پہلے دور میں بہت گھروں میں ایسا ہی تھا شوہر مسلمان ہے تو بیوی مسلمان نہیں بیوی مسلمان ہے تو شوہر مسلمان نہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن حارسہ اور ایک انساری کو بھیجا ایک مقام تک کہ وہاں پر پہنچ کر حضرت زینب وہاں پہنچیں گے اور پھر وہ ان کو لے کر مدینہ آ جائیں گے لیکن ہوا یہ کہ جب دن دہاڑے حضرت زینب نکلی ہجرت کے لیے تو اس وقت مشرقین کو خبر ہو گئی اور ان میں سے ایک نے آ کر حضرت زینب کو ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا اور وہ شاید اونٹ سے گر بھی پڑی اور ان کا بچہ جب ضائع ہو گیا تو وہ بہت شدید بیمار پڑ گئی اتنے میں ابو سفیان کو پتا چلا تو وہ بیچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ ان کو چھوڑ دو اور پھر ابو لاس سے کہا یہ ہماری مجموری ہے کہ ہم کسی کو اس طرح جیتے جی اپنے سامنے ہجرت کر کے جانے نہیں دے سکتے تو اس لیے تم اگر بھیجنے ہی چاہتے ہو اس کو تو رات کے وقت چھپ کر بھیج دینا لیکن سامنے نہیں بھیجو تو بارال عضرت زینب اس بیماری میں جو مفتلا ہوئی تو وفات تک بیمار رہی یعنی کہ اس کے بعد صحتیاب نہیں ہوئی کچھ دن کے بعد جب وہ سفر کے قابل ہوئی تو ان کو مدینہ بھیج دیا گیا اسی طریقے پر جو حضرت زید بن حارسہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک ساتھ ہی اور تھے وہ ایک خاص مقام سے ان کو لے کر مدینہ پہنچ گئے ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی سیدہ امامہ اور پھر ایک سال کے بعد حضرت زینب وفات پا جاتی اور چھوٹی امامہ پیچھے واقعی رہ جاتی یہی آپ نے ابھی پڑھا کہ حضرت امامہ کے والد بہت خیال رکھا کرتے تھے اور انہی کی خواہش پر حضرت علی کا نکاح پھر حضرت امامہ کے ساتھ بعد میں ہوا اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ان کے قریبی رشتے خون کے رشتے جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں کی ٹھیک ہے چلیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغبروک و اتوہو الیک السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی